تو یار آج میں جس مووی کو لے کر آیا ہوں نہ اس میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ایک دھرکی مکان مالک کی سٹوری جو کی بھائیز اب حوث کی ساری حدوں کو پار کر کے اپنی قرائدارنی کے ساتھ ہی گھپاگپ کرتا ہے وہ ایسا کرنے کے لئے ایک بہت ہی تگڑا پلین بناتا ہے اور اس لڑکی کے کمرے میں الگ الگ ایک سیکریٹ روم بنا دیتا ہے جس سے کہ وہ اس کے کمرے میں آ جا سکے اب آگے چل کے اس مووی میں اور کیا کیا ہونے والا ہے یہی ہم آج کی ایکسپینیشن میں دیکھنے والے ہیں تو آو میتروں سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی فالتو بکچو دیکھیں تو مووی کی شارٹنگ میں ہم لوگ جولیٹ نام کے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں جولیٹ ایک ہسپیٹل میں نرس کا کام کرتی تھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جولیٹ ایک دن اپنے کمرے میں سورے ہوتی ہے پر اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو بھائی دیدی کو نیند اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ دیدی کو اپنے گھر میں ڈر لگتا تھا ان کو لگتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے اب کیونکہ اس ڈر کی وجہ سے دیدی کے لائف میں ایلے لگے ہوئے تھے تو دیدی اس لیے ایک نیا گھر ڈھونڈتی ہیں جہاں پر انہیں اکھوار میں سے ایک نمبر ملتا ہے جہاں پر وہ اس اپارٹمنٹ کو دیکھنے کے لئے چلی جاتی ہیں اب دیدی جب اس اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان کی ملاقات میکس نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے گھر کا کرایا اتنا کم کیوں ہے تو میکس اسے بتاتا ہے کہ میرے گھر کے نیچے سے ہی ریلوے سٹیشن جا رہا ہے جہاں پر یہاں پر رہنے والے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر رہتے بھی نہیں ہیں اس لیے اس جگہ کا کرایا بہت زیادہ کم ہے اب بھائی جس انسان کی جندگی جھنڈ ہو چکی ہے تو وہ اسے اس چھوٹی سی پرابلم سے کیا پرابلم ہو سکتی تھی تو اس لیے جولیٹ دیدی اس گھر کے لئے ہاں کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کل یہاں پر شفٹ ہو جاؤں گی اس کے بعد وہ کل اپنا سمان لے کر آتی ہیں اور اپنے گھر میں شفٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کی ملاقات میکس کے دادا جی سے ہوتی ہے جو کی بہت اچھے آدمی لگ رہے تھے بات کرنے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ ایک رات سو رہی ہوتی ہے تب اسے لگتا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے جولیٹ کو اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس دکھتا ہے ساتھ ساتھ اسے کسی کی پرچھائی بھی دکھتی ہے پر جب وہ کھڑگی کے پاس جاتی ہے تو وہ پرچھائی گاہ اب ہو جاتی ہے اگر دیدی کے جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو بھائی اس کی تو فٹکے چار ہو ہی جاتی قسم سے اب ہم دیکھتے ہیں جولیٹ جیسے ہی اپنے روم کے بہار آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے نہ کسی نے وائن چھوڑ رہا کیا اگلے دن جولیٹ میکس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ وائن تم نے رکھی ہے تو میکس اسے کہتا ہے نہیں یہ میرے گرینڈ فادر رکھے گئی ہے اب جولیٹ میکس سے گرینڈ فادر سے تھینکیو بولنے کے لیے جاتی ہے تو وہ بدلے میں اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کروگی اوہ بھائی دیکھ رہے ہو بڑھے آدمی کا کانفیڈنس مطلب اپنے سہادی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہی اتنا برا فلٹ کر رہا ہے یہ بڑھا آدمی اب اس آلے بڑھے وہ تیری بیٹی کی عمر کیا ہے اسے تو رہم کر ارے حرامی مانوس بڑھا پہ ہمیں اتنا تھرکپن ٹھیک نہیں ہے اب اس بڑھے آدمی کی اس بات کو سن کر جولیٹ اسے منع کرتی اب اگلے دن اسے ایک پارٹی میں جانا تھا وہ اس پارٹی میں جاتے تو وہاں پہ اسے میکس ملتا ہے اب اس پارٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جولیٹ اور میکس کے بیچ میں کچھ تو چل رہا تھا کیونکہ میکس کو جولیٹ بہت پسند آتی اور میکس اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کافی ڈیٹ پہ چلوگی تو جولیٹ اس کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مزے سے جا رہے ہوتا ہے پر تب یہاں پہ جولیٹ کا جو ایکس بائی فرنڈ ہوتا ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ میں دیکھ لیتا ہے لو بھائی چھید کے لئے ایک اور دعویدار آ گیا سالے تیری اور کمی تھی اب جب یہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میکس اور جولیٹ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں پر بھائی میکس کہاں رکنے والا تھا وہ اس کے آگے بھی اور کچھ کرنا چاہتا تھا پر جولیٹ اسے منع کر کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اس کے بعد جولیٹ جب کل آسپٹل جاتی ہے تو اسے میکس کا میسے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج شام کو ہمیں ایک ڈیٹ پہ جائیں گے اب ڈیٹ پہ یہ دونوں وہی کرتے ہیں جو اس دن میکس کس کرنے کے بعد نہیں کر پائے تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیٹ ختم ہوتی ہے تو جولیٹ اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے اور میکس بھی اپنے گھر پہ جا رہا ہوتا ہے پر تبھی جاتے جولیٹ میکس کو پھر سے ایک اور کس کر جاتی ہے اب کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہمیں پتہ پڑھتا ہے کہ میکس جولیٹ کو پہلے سے ہی جانتا ہے اور وہ اسے تب سے جانتا ہے جب وہ اپنے گرینڈ فادر کو ہسپٹل لے گیا تھا چیک اپ کروانے کے لئے وہاں پہ اسے پتہ پڑھتا ہے جولیٹ نام کے ایک خوبصورت لڑکی گھر کی تلاش میں ہے اور اس کے پاس ایک اپارٹمنٹ خالی بھی تھا تو وہ جولیٹ کو کال کرتا ہے ہمیں یہاں سے پتہ پڑھتا ہے کہ بھائی آگے اس مومن میں کیا ہونے والا ہے ہم دیکھتے کہ میکس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ایسی طرح سے رینویشن کروائی تھی کہ وہ جولیٹ کے روم میں کہیں سے بھی آ جا سکتا ہے اس نے کچھ سیکریٹ روم بنوارا تھے جسے کہ وہ جولیٹ کو دیکھ سکتا تھا آدھی رات میں بھی کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ اس کے کمرے میں کبھی بھی آ جا سکتا تھا ہمیں یہاں پہ پتہ پڑھتا ہے کہ بھائی یہ جو میکس ہے سائکو آدمیاں بلکل وہ ہر بار ایک نئی لڑکی کو لاتا تھا اور ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کے انہیں مار بھی دیتا تھا اور انفورچنیٹلی اس بار بار ہی جولیٹ کے آنے والی تھی تو بھائی اب ہماری کہانی نا پریزنٹ میں آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ اپنے روم سے نہا کے نکلتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک سیکریٹ روم سے میکس نکل کے اس کے بیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس کو بینہ کپڑوں کے بھی دیکھتا ہے اب اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ کو نہ کچھ عجیب عجیب لگا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے اب اگلے دن وہ جب میکس کے ساتھ سو رہی تھی تو میکس کو اس بارے میں بتاتی ہے تو میکس اسے دماغ کا وہم بتا کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ سو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ میکس آتا ہے اور وہ جولیٹ کی چل بولی میں اپنا پن پلو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی جولیٹ کی نیند کھل جاتی ہے تو میکس جا کے اپنے سیکریٹ روم میں چھپ جاتا ہے اب جولیٹ اسے ڈھونڈنے کے لئے جاتے ہیں تب اسے ریویل ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایک سیکریٹ روم ہے پر وہاں پہ اسے میکس نہیں مل پاتا کیونکہ میکس چھپا ہوا تھا بھائی میکس کے قسم سے پھٹکے چار ہو گئے تھی جب اسے پتہ پڑھا کہ جولیٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے ایک سیکریٹ روم بنا رکھا ہے بھائی جولیٹ کو لگ رہا تھا کہ وہ سیکریٹ روم میں ایک سٹور روم ہے تو وہ میکس کو بولا کے اسے بند کروا دیتی ہے اب وہ سیکریٹ روم کو بند کرنے کے بعد میکس جب باتھروم میں آتا ہے تو وہ وہاں پہ جولیٹ کی چیزوں کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں کرنے لگتا ہے وہ باتھروم میں جولیٹ کے برش کی جگہ جولیٹ کو ایمیجن کرتا ہے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے لگتا ہے جہاں میں پتہ پڑھتا ہے بھائی دماغ سے بہت ہی زیادہ سائکو آیا یہ آدمی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ جب کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پہ میکس دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سیکریٹ روم سے ہم دیکھتے ہیں کہ جولیٹ کو میسج آتا ہے جیک کا جو کہ اس کا ایکس بائی فرنڈ تھا اور وہ کہتا ہے کہ آج شام کو ساتھ بجے وہ اس کے گھر پہ آئے گا اب یہ بات دیکھ کر میکس بہار آتا ہے اور وہ بھی اپنے روم میں چھپ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے ساتھ بستے ہیں اور جیک آتا ہے اپنے کتے کو لے کے اب جیک کا کتا یہاں پہ میکس کو دیکھ لیتا ہے اور بھونکنے لگتا ہے پر لیکن یہاں پہ جولیٹ اور جیک آپ اس میں بیجی تو وہ اس چیز کو پر دھیان نہیں دیتے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں اور دھکا پیل کر بیٹھتے ہیں تو بھائی آگے چل گے نا اس مووی میں بہت زیادہ انٹینس اور بہت زیادہ ایکسٹریم چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اب اس چیز کو آپ سیکنڈ پارٹ میں دیکھ سکتے ہو جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں نیچے ڈال دیا ہے اب جلدی سے جا کے اس لنک کو توڑ دو مجھے نہیں پاتا تم اسے مکے سے توڑ ہو گیا لات سے توڑ ہو گیا پر دیکھ لینا جلدی سے جا کے تو تب تک کے لئے بھائی بھائی پھر ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں